اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلیش لانویج پلس لٹریچر آج کی ویڈیو کے اندر ہم لنگویسٹک سے ریلیٹیٹ ایک امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے میس کنسپشن آباوٹ لنگویسٹک یا پاپولر میس انڈرسٹیننگ آباوٹ لنگویسٹک لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس اسے لائک کریں اور اگر چینل میں فرسٹ آمائے ہیں اور لٹریچر اور لنگویسٹک سٹوڈنٹ بھی ہیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے اب ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لنگویسٹک سائنٹیفک سٹوڈی آف لائنویچ ہے اور اس کے اندر ہم گرامر سنٹیکس اور فنائٹکس کے بارے میں پڑھتے ہیں یعنی فنائٹکس میں ہم پڑھتے ہیں جیسے ورڈز کیسے بنتے ہیں اور ورڈز آپس میں مل کے اور سنٹینس کیسے بناتے ہیں سنٹینس فارمیشن کیسے ہوتی ہے اس کو سنٹیکس کہتے ہیں اور پھر گرامر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم inverse کو آپس میں جوڑتے ہیں اور correct grammar کا استعمال کر کے ایک ایسا sentence بولتے ہیں جس کو دوسرا سمجھ سکے اچھا linguistic کی جو special branches ہیں اس کے اندر شامل ہے sociology, dialectology, psychology, psycholinguistics, computational linguistics, comparative linguistics, structure linguistic یہ linguistic کی special branches ہیں مزید ہے ہم اس کو دو branches میں divide کر دیتے ہیں ایک micro ہے اور ایک micro linguistics ہے micro linguistic کے اندر phonetics, phonology, morphology, semantics, pragmatic یہ چیزیں آتی ہیں phonetics کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے sound produce ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے transmit ہوتی ہے اور دوسرا بندہ اس کو receive کس طرح سے کرتا ہے اس کو scientifically ہم study کرتے ہیں phonology میں ہم دیکھیں تو how sounds function in speech sound morphology میں ہم دیکھتے ہیں کہ words کیسے بنتے ہیں اور semantic کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ words کیس طرح سے meaning convey کرتے ہیں اور pragmatic میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے language ہماری daily life کے اندر بولی جاتی ہے اور macro linguistic کے اندر social linguistics جو کہ پڑتی ہے study the role of language in society psycholinguistic study how language is possessed possessed in the mind کہ ہمارا mind کے اندر language کیس طرح سے بنتی ہے neuro linguistic deals the underlying neurological structure and processes computational linguistic studies with the use of computer to modern human language processing mathematical linguistic discusses the mathematical properties of human language grammar historical linguistic studies the history of language change کہ کس طرح سے ہماری جنسی ہے language کے اندر changing آتی رہتی ہے اور وہ modern language میں change ہوتی رہتی ہے philosophical linguistic it studies the state of reality and being as are related to and reflected in language political linguistic it discusses the language policies with politics applied linguistic it discusses the use of linguistic in language teaching analysis of style and speech therapy so یہ تو ہو گے اس کی دو main branches آگے نیکس دیکھتے ہیں linguistic is a new branch of knowledge in our educational system for studying knowledge with modern principle and the and is undoubtedly relevantly recent phenomena it has various misconceptions about nature of this subject in its beginning yet the subject has been developing very rapidly the years and has gone the fortified situation at education institutions almost all over the world many people have some misconception about linguistic here we are clarifying some of the misconception about linguistic سب سے پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ linguistic ایک پیور سائنس ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ linguistic جو ان سے نیچرل سائنس کے درمیان میں اور سوشل سائنس کے درمیان میں لائے کرتی ہے نیچرل سائنس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے موت ہو گئے اور آرٹیکولیٹری آرگن ہوتے ہیں یعنی جس کے تھرو ہم سانس کو پرڈیوس کرتے ہیں ان کے بارے میں سٹڈی کی جاتی ہے اور سوشل سائنس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو سوشل سائنس کے اندر ہم جو لائنویج ہے اس کے تھرو ہم سوشل سائنس کے اندر کمنیکیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی سائنس ہے جس کے تھرو ہم سوشل سائنس کے اندر رہتے ہوئے ایک سپیچ کے تھرو ایک سان کے تھرو ہم دوسروں کے ساتھ کمنیکیٹ کرتے ہیں تو یہ نیچرل سائنس اور جو ان سے ہے سوشل سائنس کے درمیان لائے کرتی ہے ضروری نہیں ہے جو ایک لینگویسٹ ہے وہ بہت سی لینگویسٹ کو جانتا ہو یا بہت سی لینگویسٹ بولتا ہو وہ ایک لینگویسٹ کو بھی جان سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سی لینگویسٹ کا بھی نولیج رکھتا ہو لیکن اس کا جو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کس طرح سے لینگویسٹ بنتی ہے سوسائٹی کے اندر کس طرح سے کام کرتی ہے اور پھر جن سے وقت کے ساست کس طرح سے اس میں نیو ورڈ سے ایڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک موڈرن لینگویسٹ میں کنورڈ ہو جاتی ہے اس سارے سسٹم کو دیکھنا لینگویسٹک کے اندر آتا ہے جبکہ دوسری طرف دیکھیں ایک آدمی جو بہت سی لینگویسٹ کو بول سکتا ہے اس کو لسہ نیات کا علم بھی کہا جاتا ہے اور جن سے ہے وہ کہیں لینگویسٹ کو بول سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے سسٹمز کو بھی پہچان سکے کہ کس طرح سے یہ ایک سسٹم کے تحت لینگویسٹ کام کرتی ہے تو بہت سی لینگویسٹ کو بولنا ایک لادہ سا کام ہے اسے پولی گلوٹ کہا جاتا ہے اور جو لینگویسٹ کے فنکشنز کو پرفارم کرنا اس کو سیکھنا یہ سارا لینگویسٹک کے اندر آتا ہے دوس پولی گلوٹیزم تو بس یہ دونوں جنسی ہیں ایک سپرٹ سپرٹ سے کام کرتی ہیں اور سپرٹ لینگویسٹ ہے ان کی نیکس مسکنسپشن لینگویسٹک کے بارے میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ لینگویسٹک کا مطلب ہے کہ صرف گریمار کے مطلق نولیج رکھنا کہ مطلق گریمار جنسی ہے وہ صرف لینگویسٹک کا ایک حصہ ہے جس میں ہم اس کے سنٹینس فارمیشن وغیرہ کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے سنٹینس جون سے ہیں وہ بولے جاتے ہیں بولا جاتا ہے جبکہ ہم لینگویسٹک کے اندر دیکھیں تو اس میں فونالوجی مارفولوجی اور سمنٹیک یہ سارا پروسیس ہاتا ہے یعنی کہ جو لینگویسٹک ہوتی ہے وہ فرنیم سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کا جو سب سے بڑا یونٹ ہوتا ہے وہ ڈسکورس ہوتا ہے نیکسیس دیر ایس مسکنسپشن دیر فائنڈگویسٹکس ایس مسکنسپشن ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو لینگویسٹک ہے وہ ہسٹوریکل سٹڈی آف لینگویج کو کہا جاتا ہے تو یہ ایک انسپ بلکل غلط ہے اور بیس لیس ہے بیکوز ہسٹوریکل سٹڈی فالوز ہاو لینگویج is ارگنائز اینڈ ہاو ایچ کامس تو دیس لیول ہسٹوریکل سٹڈی کے اندر صرف اتنا سٹڈی کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک لینگویج جونسی ہے وہ جرنیٹ ہوئی اور پھر اس میں چینجنگ آتی گئی اور جو اس لیول تک جو مجودہ لیول ہے اس تک یہ کس طرح سے ٹرانس فارم ہوئی جو لینگویسٹک ہے اس کے اندر ہسٹوریکل سٹڈی تو کی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے برانچز کو پڑھا جاتا ہے جیسے کہ فارمیشن وکیبلی کے بارے میں مورفولوجی کے بارے میں سنٹیکس اور فانورٹکس کے بارے میں بھی سٹڈی کیا جاتا ہے نیکس پوائنٹ ہے لینگویسٹک is the science of language but it is not true because it is not only deals with the scientific aspects of language it also has broadened its roots to sociology how we interact with others in a society psychology how we acquire language anthropology how we interact in culture with language etc next point is there is misconception that linguistic is essentially a literary criticism but it is not true because the aim of literary criticism is to describe interpret and evaluate a piece of literature it does not it does all these references to particular literary norms in conformity with the certain school of thought it is based on the personal taste it studies subjectivity but in linguistics are linguists studies are language on scientific and objective ground objectivity next point is there is misconception that linguistic is rhetoric but both are two different things because in linguistics a person studies scientific aspect of language جو is to pursue the person to a specific point of view for this purpose the rhetorician makes a selective use of language which he thinks will fulfill this purpose اور جبکہ linguistic کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں جو ان سے ہے صرف scientific study کے بارے میں پڑھا جاتا ہے there is misconception that a linguist knows everything about language but it is not so because a linguist studies in a particular field social linguistic, social linguistic, psycholinguistic etc next misconception یہ سمجھا جاتا ہے کہ linguistic اور کسی بھی زبان کو سیکھنا دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں جبکہ یہ بالکل غلط concept ہے پاس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جو scholars ہیں یا teachers ہمارے تھے تو وہ کسی بھی language کو سکھانے کے لیے ہمیں techniques بتا دیتے تھے method بتاتے تھے vocabulary وغیرہ سیکھی اور جس ہم اس قابل ہو جاتے تھے کہ اس language کو اچھے سے بول سکے through the practice لیکن اس language سیکھنے کے اس process کا linguistic کے ساتھ دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کسی scientific approach سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق ہے modern linguistic has a special branch for that called the cycle linguistic developed to study the process involved learning of L1 and L2 it has its own theories, methods, techniques for the investigation of language learning it is highly scientific, empirical and objective in its approach جبکہ linguistic کے اندر جنسہ ہے وہ ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ linguistic کے اندر کے زبان کیسے بنتی ہے کس طرح سے سیکھی جاتی ہے کس طرح سے بولی جاتی ہے یہ عرص کے علاوہ جنسہ ہے نا first language کیسے ہم سیکھتے ہیں اگر ہمیں second language سیکھنی ہو تو وہ ہم کس طرح سے سیکھتے ہیں یہ سارا process آتا ہے پھر اس کے بعد جنسہ ہے language میں دن با دن جو changing آتی ہے وہ کیسے آتی ہیں یہ سارے method کو linguistic کے اندر study کیا جاتا ہے last point is there is misconception that linguistic is pure science but it is not so because first of all it studies human behavior not the chemicals and secondly its methods of analysis are different from pure science like chemistry, physics, biology etc